ہلو دوستو میں پہنچا ہوں پونے جس کو اگر انڈیا کی گریپ کنٹری کہا جائے تو کوئی شک نہیں مگر میرا یہاں آنے کا کارن یہ انگور نہیں مگر ایک ایسے آدمی کو ملنے میں آیا جس نے نہ کہ صرف انگوروں کی کھیتی میں اپنا نام کمائیا ایک بیرن لینڈ کو ایک گھرے بھرے بگیچے میں بدلا سفلتہ پور وقت انگوروں کی کھیتی کی اور اس کے ساتھ ماروالی گھوڑوں میں بھی تین سال میں وہ کام کیا جو بہت سارے لوگ لمبے سمیں میں نہیں کر پاتے انہوں نے تین سال میں بہت اچھے گھوڑوں کی کلیکشن کی بریڈنگ پہ بھی دھیان دیا اور اپنے لیے ایک اچھی کلیکشن گھوڑوں کی کی جس سے اب یہ بریڈنگ بھی کر رہے ہیں ان کا فارم ان کے کھیتوں میں ہی موجود ہے تاکہ ان کو اپنے گھوڑوں کے پاس رہنے کا جہدہ سے جہدہ سمیں مل سکے آئیے بات چیت کرتے ہیں ایک بہت ہی پیشنٹ ہورس بریڈر اینڈ اونر کے ساتھ جی اور یہ آپ کے فارم کا نام میرا فارم کا نام ہے روائل ایگرو فارم روائل ایگرو فارم یہ مہاراشترا میں کس جگہ پہ ہے یہ پونہ ڈسٹرکٹ میں ہے مہارین گاؤکر کے گاہ میں یہاں پہ یہ ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہورسیز ہیں جی ابھی میرے پاس نو جانو رہے ہیں اینڈ آپ اس گھوڑے کی دنیا میں کتنے پرانے ہو گئے میرے کہا بھی گھوڑوں میں تو تین سال ہوئے ہیں شروع کر کے اوکے جی تین سال سے ہی شوق شروع ہوا جا شوق پہلے سے تھا گھوڑے بعد میں رکھے شوق تو بہت پرانا ہے جی بہت ریڈنگ بھی بہت کیا اور گھوڑے سے ٹرانسپورٹ بھی بہت کیا ہے اوکے جی گھوڑے پالے ہیں پہلے جی اور بہت ریڈنگ کی گھوڑوں کے اوپر جی مگر یہ سیریس بریڈنگ اور سٹڈ فارم میں سیریس بریڈنگ کا کام تو ابھی تین سال سے شروع ہو گیا ہے اوکے جی فارم دیکھا اور شوق لگ گیا جی اور شروع میں آپ نے کتنے انیملز خریدے جائے گھوڑے سے شروع کیا میں نے تو چار پاس گھوڑیا لی جی کوئی پریگنٹ تھی جی اور کوئی میں نے خرید کے انہیں ان سے بریڈنگ کر کے کافی چار پاس پول میرے پاس کڑے ابھی اوکے جی تو آپ بریڈنگ میں اپنا لگ اچھا جانتے ہیں میں ابھی ٹرائے کر رہے ہیں ہاں جی تو کافی ٹھانہ ہے اوکے جی اور فولز کے گروت بھی اچھی آ رہے ہیں میرے پاس جی اور بریڈنگ میں میں نے پیڈگری پہ بہت دھیان دیا ہے اوکے سو وہی آپ نے انیملز خریدے جن کی پیڈگری آپ کو نون تھی پیڈگری نون تھی اور اور زیادہ تر ہم گجو بنا کا بریڈنگ سوائی بنا کا بریڈنگ اور پیلس لائن جو ہے اودھے پور کا جی اس کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں جی اس کے آلہو تھوڑا زیادہ دھیان نہیں دیتی یہ جو گھوڑی آپ کے پیچھے کھڑی ہے جی اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں یہ جو ہے یہ دیوراج کی فلی ہے جی یہ میں نے بادل فارم سے کر دی ہے سبیر بادل جی کا جو فارم ہے سبیر بادل کا جو فارم ہے جی ان کے پاس ہی اس کا بریڈنگ ہوئے اس کی ماں گایتری برکہ ہے جی جو راجانس اور حسینہ کی بیٹی ہے جی اس نے کافی اچھے بچے دیئے اس کو شارع ٹیکا اور تین پیروائیٹ ہے ٹیکا اور مومہ کلر کی جوڑی اوکے جی اسی کا یہ تھان ہے اور یہ ابھی پریگننٹ ہے جی یہ ابھی روبین سٹار جو ہے سبروپ سنگھ جی کا گھوڑا تنگزی کالندری کا ان سے پریگنٹ ہے دس مہینے کی اوکے جی پہلا اٹھا دیں ابھی چار سال کی ہو گئی ہے جی اور بہت بڑیا فول ایک سپر اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کتنے انیمالز ہیں جی ٹوٹل اس کے علاوہ اور تین میرے پاس اوکے جی ان کے بارے میں بھی بتائیں ان کی کیا بڑے کری ہے دل باک کی بچے اس کی ماں گجوبانہ کے پاس جی چندرمکی کر کے اوکے جی اس کا بڑیڈنگ تو انہی کے پاس ہوا تھا جی چندرمکی اور دل باک کیوں بچی ہے جی اس کے تین فول آیا دو فول میرے پاس آئے اور اب پھر سے دیو سے پریگنٹ ہے میرے پاس کھڑی ہو اوکے جی ابھی کس سے پریگنٹ ہے وہ دوبارہ ابھی دیو سے پریگنٹ دیو سے پریگنٹ ہے اور جو پہلے اس کے فول آئے وہ ان کی ایک تو راج عنوان کی فلی ہے جی تیس مہینے کے قریب ہے جو جودپور پیلیس میں گھوڑا تھا جو بالسمن میں کھڑا تھا جی اور ایک دیو کی فلی ہے میرے پاس اسی میں گھوڑی کی دل با گھوڑی جی جی سو آپ ایک اچھا کمبینیشن دیو لائن مال کے پربات لائن کو لے کے آ رہے ہیں آلی شان والی جو گھوڑی ہیں ان میں سو ایک اچھے کمبینیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور ان بریڈنگ سے بھی بچ رہے ہیں آپ ٹرائے کر رہے ہیں اور آپ کو شوز کا شوق ہے شوز کا تو کافی شوق ہے لیکن ابھی بچے پیدا ہوگے فولز آئے گی اچھے ٹرائے تو کر رہے ہیں اور ہم تھوڑا زیت ہائیٹ کے اوپر بھی تھوڑا کونسنٹریٹ کر رہے ہیں ہائٹ اور بیوٹی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی نر گھوڑے ہوں تو ان کے بارے میں بھی بتائیں مرے پاس ایک کولڈ ہے ابھی رفتر گھوڑا جو ہے دیو کا بچہ جو ابھی ریلائنس میں کھڑا ہے جی اس کا ایک بچہ میرے پاس ہے گھوڑا جسٹ کمپلیٹ کی ہے جی گھوڑ بڑیا لے رہا ہے اور دیولی میں بھور کلر کا ریئر ہوتا ہے جی کافی ہائٹ والا بچہ ہے اور گھوڑوں کے علاوہ آپ نے اگرو فارم اس کا نام رکھا ہے تو اس میں آپ کیا آپ کی سپیشلٹی اگری کلچر میں یہ اپنا دو گریپس کا پروڈکشن ہے اوکے جی اور ٹرائے گردے ایکسپورٹ پروڈکٹ جو ہے جی ٹوٹل کتنے اکڑ میں آپ یہ گریپ کی فارمنگ کرتے ہیں گریپ کی فارمنگ قریباً چالیس اکڑ پر اوکے جی گریپس اور گرین گریپس ایلومگیٹڈ میں کام کر تو آپ کا جو ہارس فارم ہے وہ آپ کے کھیت میں ہی آئی ترسے تو آپ کے ورک پلیس پہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ٹائم بھی اچھا دے پاتے ہیں ٹائم بھی دے پاتے ہیں اور اس کے کارن کھیتی میں بھی دھیان جی جی اور تین سال میں آپ نے اٹھے کر لیے جو بگنرز ہیں اینی میسیج ٹوارڈز دیم بگنرز ہوں میں تو بولوں گا پیڈگری کے اور دھیان دو جی اور جی اور جی اور جو اپنے کو بھی پرموٹ کرے اور گوڑوں کو بھی آپ پرموٹ کر سکے جی اور بریڈنگ میں بھی نئے لوگوں کو اپنا لکھ ٹرائی کرنا چاہیے لکھ ٹرائی کرنا چاہیے لیکن یہ جاپ تو بہت ٹیڈیس اور پیشنس کا کام ہے جی جی اس کے لئے بہت پیشنس کی جرد ہوتے ہیں جی اور پیشنس اور لکھ دونوں چیزیں اگر کام کرتی ہے تو تب ہی آپ ایک اچھے بریڈر بن سکتے چلیے تھینکیو ویری مچ سر سو کائنڈ آف یو تھینکیو ویری مچ جی 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 جی